بسم اللہ الرحیم ان بھی کہہ سکتے ہیں تو بہرحال آپ مہی کو سامنے رکھیں اور تیاری کریں تو اس طرح آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس کوئی دھائی ماہ بنتے ہیں یا تین ماہ بنتے ہیں بھرپور مینے چاہیے بھرپور کوشش چاہیے اس کی تیاری کہاں سے کریں کچھ اور بھی میں نے اس کے بارے میں پتا کیا ہے کاروان والوں کے پاس پی ایم ایس کے کمپلسری پیپر جو سابقہ سالوں کے ہیں وہ حل شدہ شکل میں موجود ہیں کمپلسری پیپر آپ ادھر سے لے سکتے ہیں آپ کے لئے بہتر ثابت ہوں گے جہاں تک آپشن پیپر ہیں ورڈ ٹائم کے لئے میں نے آپ کو سجس کیا تھا وہاں سے آپ کو کچھ کتابیں مکس کرنی پڑیں گی زیادہ ورڈ ٹائم پہ ہی نظر رکھتے ہیں لیکن کاروان والوں کے پاس بھی اچھی کتابیں ہیں اسلامیات کے حوالے سے پاک شدی کے حوالے سے اور انگلیش گرامبر اور کمپریہنشن کے حوالے سے تو ان میں آپ کی چوائس ہے آپ ای چوائس کریں اور محنت پہ پوری طرح توجہ دیں ماس کی جو ڈویین ہے وہ آپ کے سامنے ہونی چاہیے کم از کم آپ نے 40% انڈویجویل پیپر میں لینے ہیں کسی بھی پیپر میں اگر آپ کے 40 سے کم ہوئے تو پھر پرابلم ہو سکتی ہے بلکہ پرابلم ہو جائے گی اور آپ انٹریویو کے لئے کوالیفائی نہیں کریں گے اوبرال آپ کے 50% ہونے چاہیے جو اس سے اباو ہیں انہی کا میرٹ ہی بنے گا انٹریویو کے لئے تو لہٰذا یہ چیز بھی سامنے رکھیں اور اگر آپ نے سیٹ جیتنی ہے تو میرا جو تجربہ ہے جو میں نے کلکولیشن کی ہے آپ کو 65 سے لے کے 70% تک نمبر چاہیے اوبرال مین کے بارہ سو میں سے جو آپ کے بارہ سو مارکس ہیں اس میں اباو 700 مست ہیں اباو 750 میں سے اور 800 تک تو یہ نمبر اگر آپ لے جاتے ہیں تو پھر یہ سیٹ آپ کی پکی ہے تو کوالیفائی تو آپ کر جائیں گے لیکن کوالیفائی کرنے کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا اگر سیٹ آپ کو نہ ملے تو میرے جو کمیٹڈ ویل ویشر ہیں جو اس کو مشن بنا کے کئی سالوں سے بیٹھے ہیں تو آپ کو اس بات کو مددے نظر رکھنا چاہیے کہ ایف یو گیٹ بیلو سیون ہنڈرڈ تو پھر آپ چلیں کامیاب لوگوں میں شامل تو ہو جائیں گے لیکن آپ کو ریوارڈ نہیں ملے گا تو یہ بات ہوگی اور دوسرا ایک بہت سی سمپل کوسٹن پوچھا جا رہا ہے میرے ویل ویشر جس میں سمیرہ بھی شامل ہیں اور کچھ اور بھی کہ وہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے ہمیں اردو کیا یا ہم نے پولیٹیکل سینس کیا ہے یا ہم نے فیزیکل ایڈوکیشن کیا ہے ایک نے ایک میسٹری کے حوالے سے بھی بات کیا ہے تو کیا ہم امتحان دے سکتے ہیں پی ایم ایس کا مائی ڈیئر ویل ویشر آپ بہت ہی یقینل بھولے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی کوالیفیکیشن آپ کی گریجوشن ہے اور وہ بھی سیکنڈ ڈیجن اور وہ چاہے آپ کی آرٹس میں ہے چاہے سائنس میں ہے تو آپ نے آپ اگر ماسٹر ہیں پھر تو کوئی کویسٹن ہی نہیں ہے اگر بھی یہ ہے تو تب بھی اگر آپ کی سیکنڈ ویجن ہے تو یو کین اپلائی تو اس کنشویشن کو نکال دیں یہ بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے تو مائی ڈیئر ویل ویشر سینٹرز کے بارے میں بھی میرے ویل ویشر نے پوچھا ہے حالانکہ ایڈوٹ آئین میں سینٹرز کے نام ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے کچھ ویل ویشر جو جنوبی پنجاب میں رہتے ہیں دور دراد علاقوں میں رہتے ہیں ان کو میں بتا دوں ان میں سے ایک میری ویل ویشر نے پوچھا تھا کہ میں رہیم یار خواہ سے بلون کرتی ہوں اگر رہیم یار خواہ میں پیپر نہیں ہوتا تو میں امتحا نہیں دے سکوں گی کیونکہ شاید ان کی کچھ مجبوریاں ہیں تو مائی ڈیئر ویل ویشر سینٹرز ساتھ آپ کے ڈویجنل ہیڈ پوائٹرز ہیں جس میں لاہور شامل ہے فیصلہ باد ہے راول پنڈی ہے سرگودہ ہے ملتان ہے بہاولپور ہے ڈیڈی خان ہے تو میرے جو ویل ویشر جنوبی پنجاب کے ہیں ان کے لئے ڈیڈی خان اور ملتان اور بہاولپور موجود ہیں انہیں زیادہ سفر نہیں کرنا پڑے گا لہذا وہ تیاری کریں انشاءاللہ انتحان ان کا بہت اچھا ہوگا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو میرا حل ویل ویشر مینتی ہے لیکن جنوبی پنجاب کے لوگوں کو مواقع کم ہوتے ہیں اب وہ کوٹا سسٹم والا بھی مسئلہ نہیں ہے تو انہیں بہت زیادہ مینت کرنی پڑے گی سبجیکٹ کے بارے میں پھر پوچھتے ہیں پھر میں دورا دیتا ہوں کہ بہتر ہے کہ آپ پولیٹیکل سینس اور اس کے ساتھ میس کمیونکیشن رکھیں اور ان کے ساتھ آپ فلوسفی دیکھ لیں آپ پنجابی دیکھ لیں جیوگرافی دیکھ لیں سوشل فرک دیکھ لیں سوشیالوجی دیکھ لیں یا پھر آپ کسی سبجیکٹ میں سوری کسی سبجیکٹ میں آپ اگر ماہر ہیں اگر آپ کوئی سپیسیفکیشن ہے کمیسٹری کے بارے میں سینس سبجیکٹ میں تو میڈی ار ویل ویشہ سیون وہاں آپ کے گروپس بنے ہوئے ہیں جن میں ٹوٹر تھرٹی سبجیکٹ ہیں تو آپ نے ان میں سے تین مین چوز کرنے ہیں دو سو نمبر کا ایک ہوگا تو یہ بہت ساری باتیں میرا خلال میں آپ کو جوابات مل گئے اور اب ایک اور بہت اہم کوئسٹن جو پوچھا جا رہا میڈی ار ویل ویشہ وہ ہے منسٹریل کوٹا کے بارے میں تو الحمدللہ کچھ پریڈیکشن اللہ کے کرم سے جو میں کرتا ہوں پوری ہو جاتی ہیں تو اب آپ چونکہ ٹرسٹ زیادہ کرتے ہیں تو میں کچھ کیرفل کوئی کیرفل ہو گیا ہوں لیکن میرے خیال میں جو منسٹریل کوٹا کی ایڈورٹائزمنٹ ہے ایڈ پر جو چل رہے ہیں پیچھے سے آپ کہلیں ہسٹری جو ہے تو ایک ماہ کے بعد مین کے مارچ میں آ جانے چاہیے تو یہ اگر مارچ میں آ جاتی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ پھر ان کے امتحان کچھ جنرل جو پیپر ہوں گے ان کے ایک دو مہینوں کے بعد ہو جائیں گے تو ان کا سلیپت تو بہت آسان ہے آپ کو ایسیز تیار کرنے اردو انگلش میں اور آپ کو اپنا جی کے اچھی طرح سے تیار کرنا ہے تو لیکر کے جوگ کے بارے میں تو بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں میڈیر ویل ویشن وہ آنے ہیں انشاءاللہ آنے ہیں میرا یہ گیس ہے کہ فرسٹ کورٹر میں آ جانی چاہیے لیکن جو حالات ہے آج کل سیاسی حالات اور دوسرے معاشرتی حالات ان میں یہ تاریخی ایکسٹینڈ ہو جایا کرتی ہیں برحل جون سے پہلے ان کی ایڈورٹائز لازمی آ جانی چاہیے اور اچھی خاصی جو ہے وہ سیٹس آئیں گے ایج ریلکسیشن کے لیے آپ لوگ ڈھٹے رہیں ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹائیں جائیں اپنے گروپ میں شامل اور لوگوں کو بھی کریں تاکہ فیس کے معاملات آپ کے جو ہے وہ بہتر طور پر حل ہو جائیں تو اگر آپ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں تو انشاءاللہ ایج ریلکسیشن کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور جو ایج ریلکسیشن کا سٹیٹس ہے اس کے بارے میں میرا ارادہ ہے کہ کل الگ سے ایک ویڈیو بناو برحال مجودہ سٹیٹس یہ ہی ہے کہ آپ کو ایک دو ہفتے انتظار کرنا پڑے گا بیڈ ابھی تک اوپن نہیں ہوئی سامنے نہیں آئی اور بیڈ کے اندر دس ہفتے کا یا دس دن کا پروسس ہوتا ہے شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ ابھی وہ ڈس کلوز نہیں کر رہے تو جنسیز انشاءاللہ کافی امکان تو یہی ہے کہ انٹی ایس چونکہ کافی دیر سے ان ہے تو اسے یہ مل جائے یہ ٹینڈر اسے مل جائے تو اب جو بھی جنسی آئے سلیبس آپ کے سامنے موجود ہے اور ڈوئی اینا مارکس بھی آپ کے پاس موجود ہے آخر میں انگلش والے میرے فیمیل لیکچرر کامیاب ہو گئے بہت ساری میں نے لسٹ دیکھے ہیں جس میں کچھ چہرے میرے ساتھ رابطے میں رہیں انہوں نے میند کی اللہ تعالیٰ نے ان کی سنی اور وہ کامیاب ہو گئے لیکن میرے کچھ ویل ویشر سامنے ان کا نام مجھے نظر نہیں آیا جس میں سیری جنہیں کہ میں سیری دیوی کہا کرتا ہوں اگر وہ نہیں ہو سکیں کسی وجہ سے یا جو بھی نہیں ہو سکے تو انہیں بھی میں مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ وہ لوگ ہیں جو گر کر سملنے والے ہیں اور آگے بڑھنے والے ہیں میرا کوئی ویل ویشر بھی اتنا کمزور نہیں کہ ہمت آر کے بیٹھ جائے گا تو آپ لوگ اپنی مندل کا تائین آپ نے کر لیا ہے کوشش جاری رکھیں جو لوگ لیکچرر کی طرف نہیں سیلیکشن کی طرف جا سکے کسی بھی سبجیکٹ کے ہیں انہیں پی ایم ایس کی تیاری کرنی چاہیے پی ایم ایس کے لیے اپلائی کرنا چاہیے انشاءاللہ اللہ تعالی ان کے لیے بہتر حالات اور سبب پیدا کریں گے تو ویل ویشر اور کوئی امپورٹنٹ بات ایسی نہیں ہے ایک ہے کہ اکیڈیمک جو فارمولہ ہے اس پہ بھرک کافی ہو چکا ہے لیکن انونسمنٹ نہیں ہو رہی تو میرے ویل ویشر پوچھ رہے ہیں تو میں اس کے بارے میں بھی کہتا ہوں کہ اس کے حوالے سے بہتر سوچیں یا تو اسے کم کریں یا منیمم کریں یا ختم کر دیں تاکہ سب لوگوں کے ساتھ انصاف ہو واقعی ایڈی ویل ویشر کل کسی نے نہیں دیکھا آج آپ کے ہاتھ میں ہے جو آج آپ تاوہ ہوتا ہے زندگی کے ہر معاملے میں معاملات کو درست رکھیں اور وقت کے ساتھ حالات کے ساتھ اپنا جو کرد چکاتے جائیں آنے والا وقت اللہ تعالیٰ آپ کے لئے کامیابیاں لائے گا انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی خدا حفظ